اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ زکاة کی رقم ایک ہی فرد کو دینی چاہیے ایک ہی بندے کو دینی چاہیے یا پھر متعدد لوگوں میں تقسیم کرنی چاہیے فرض کریں ایک بندے کی زکاة سوالاک رپے بندتی ہے تو کیا وہ سوالاک ایک ہی بندے کو تھما دے یا پھر اس کو تقسیم کر کے مختلف لوگوں کو دے دیں میری زکاة دینے والوں سے ایک گزارش ہے کہ عموماً لوگ زکاة بانٹ کر دیتے ہیں کچھ رشتہ داروں کو دے دی کچھ غریبوں کو دے دی کچھ مدارس کو دے دی کچھ اور مسارف میں دے دی جو بھی آٹھ مسارف قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ایک بندے کو زکاة دیں گے تو آپ اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں گے فرض کریں ایک بندے کی دو لاکھ زکاة بنتی ہے یا تین لاکھ زکاة بنتی ہے یا زیادہ بنتی ہے یا لاکھ سے زیادہ جس بندے کی بھی زکاة بنتی ہے اگر وہ ایک فرد کو زکاة دے دینا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے معاشرے سے ایک ایسے بندے کو ختم کر دیا جو زکاة کا مستحق تھا اب وہ خود زکاة دینے والا ہو گیا تو غربت مٹانے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ ایک بندے کو اپنی ایک سال کی زکاة دیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہر سال ایک زکاة کا اہل انسان آپ اس کو ختم کر کے آپ زکاة دینے والا بنا رہے ہیں یعنی آپ معاشرے سے غربت کو ختم کر رہے ہیں اور اگر اپنی وہی آپ لاکھ روپے کی زکاة پانچ پانچ زار کر کے دیں گے دو لاکھ روپے کی پانچ لاکھ کی دس لاکھ کی جو آپ کی زکاة ہے اگر آپ وہ پانچ پانچ زار کر کے دیں گے دس دس زار کر کے دیں گے تو اس طرح کبھی بھی غربت ختم نہیں ہوگی اور ہر سال وہ لینے والا یہ تمناہ رکھے گا کہ اب مجھے پانچ زار ملے گا اب مجھے دس زار ملے گا اور میرا گزر بستر ہو جائے گا میں کوئی قرائے دے دوں گا میں کوئی بل دے دوں گا میں کوئی فلان چیزے خرید لوں گا میں اپنا راشن لے لوں گا تو اس طرح ساری زندگی وہ لوگ آپ کی زکاة پر چلتے نہیں ہیں کہ وہ کبھی بھی خود قفیل نہیں ہوگے کہ وہ خود کسی کو زکاة دیں تو غربت مٹانے کا آسان طریقہ یہ ہے شریعت میں اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کو دیں یا آپ متعدد لوگوں کو دیں لیکن غربت مٹانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو زکاة دیں اور اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیں تاکہ آئندہ وہ زکاة نہ لیں اور جو کچھ بھی کرے وہ اپنے سر پر کریں اور اپنے قدموں پر وہ کھڑا ہو جائیں اور وہ پھر لوگوں کو زکاة دینے والا ہو جائیں اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ایسا بندہ ہے جس کی زکاة لاکھوں میں منتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایک بندے کو زکاة دیں اس طرح آپ اپنی زندگی کے جتنے سال بھی زکاة دیں گے اتنے سال کم از کم ایک غریب بندے کو آپ معاشرے سے ایک غریب بندے کو آپ ختم کر دیں گے اور غربت ختم ہوتی جائے گی اور اگر آپ کی زکاة زیادہ ہے تو آپ دس لوگوں کو بیس لوگوں کو پچاس لوگوں کو سو لوگوں کو سو غریب لوگوں کو آپ ہر سال معاشرے سے ختم کر رہے ہیں اور آپ سو امیر لوگوں کا اضافہ کر رہے ہیں تو اس لیے اس پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ آپ اپنی زکاة ایک فرد کو دیں ایک خاندان کو دیں تاکہ اس کی غربت ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ من کی تفیق دے جزاکم اللہ خیر